ریسلنگ اور اداکاری کے لیے فہاش فلم انڈرسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی معروف امریکی اداکارہ نے اب اپنی کہانی دنیا کو سنا دی ڈیلی سٹار کے مطابق 48 سالہ جیزمن سینٹ کیری نامی یہ اداکارہ 1990 کی دہائی میں امریکہ کی فہاش فلموں کی معروف ترین اداکاروں میں شمار ہوتی تھی جس نے ایک فہاش فلم کے لیے ایک ہی دن میں تین سو مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کیا تھا جیزمن کیری کا کہنا ہے میں نے کئی سال فہاش فلم انڈرسٹری میں ایک کام کیا مگر مجھے اس میں ذہنی سکون نہیں ملا میں روزانہ گھر سے سٹوڈیو جاتی اور وہاں سے گھر واپس آ جاتی کئی سال میں نے اسی طرح گزار دیئے مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں کسی خول میں بند ہوں میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے لوگ مجھے اچھے انداز میں یاد رکھیں چنانچہ میں پرفیشنل ریسل بن گئی میں بچپن سے ہی ریسلنگ دیکھتی آ رہی تھی اور اس کا مجھے بہت شوق تھا لہذا جب میں نے پیشہ تبدیل کرنے پر گوھر شروع کیا تو ریسلنگ میرے ذہن میں پہلا آپشن آیا پرفیشنل ریسلنگ میں نام بنانے کے بعد میں نے اداکاری شروع کر دی میں سمجھتی ہوں کہ میں فہاش فلم انڈرسٹری کے لیے بنی ہی نہیں تھی میں نے ابتدا میں غلط پیشہ کا انتخاب کر لیا تھا